آپ کو بتا دیں قریب 21 گھنٹے سے جام نیشنل ہائی وے کو رہا اور کسانوں نے خالی کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کسان نیتا گرونام سنگھ چڑھونی نے ہائی کورٹ کے ہستشیف کے بعد نیشنل ہائی وے چوالیس خالی کرنے کا اعلان کر دیا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دھان کی خرید کو لے کر کسان سنگتھن نیشنل ہائی وے چوالیس پر پردرشمن کر رہے تھے جس سے کشمیر کو کنیا کماری سے جوننے والا دیش کا سب سے لمبا ہائی وے چوالیس قریب 21 گھنٹے تک جام رہا جس سے آنے جانے والے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ہائی کورٹ کے ہائی وے جام خالی کرنے والے آدیش کے بعد کسان سنگتھنوں نے ہائی وے خالی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستانوں نے جام کیا تھا دیش کا سب سے لمبا ہائی وے اور ہائی کورٹ کے ہستشیف کے بعد اس کو کھول دیا گیا ہے کورو شیطر میں 21 گھنٹے بعد کھلا ہے نیشنل ہائی وے چوالیس شہباد میں کسانوں نے جام کیا تھا جیٹی روڈ سرکار کسانوں کے لیے دھان خرید کی بیوستہ کر رہی ہے شہباد میں کسانوں کا جام کیا تھا سرکار کسانوں کے بیش سہمتی کے بعد کھلا ہائی وے تو 21 گھنٹے جام رہا دیش کا سب سے لمبا ہائی وے 21 گھنٹے تک پوری طرح سے یہ جام رہا کسانوں نے جام کیا تھا دیش کا یہ سب سے لمبا ہائی وے اور انڈیا نیوز پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کشمیر کو کنیا کماری سے جھوڑتا ہے یہ این اچھ 44 جس کو جام کیا گیا تھا جس کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا تھا شہباد میں کسانوں نے جام کیا تھا جیٹی روڈ سرکار کسانوں کے بیچ سہمتی کے بعد اب یہ ہائی وے کھل گیا ہے 21 گھنٹے بعد یہ ہائی وے کھلا ہے 21 گھنٹے تک پوری طرح سے نیشنل ہائی وے چوالیز جام رہا کسانوں اور سرکار کے بیچ باتچیت ہوئی سہمتی بنی اس کے بعد اس کو کھولا گیا ہے کشمیر کو کنیا کماری سے جوڑتا ہے نیشنل ہائی وے چوالیز کس طرح سے جام رہا یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے جام تھا سرکار کسانوں کے بیچ سہمتی بنی ہے دھان کی خرید کے لیے کسانوں نے لگایا تھا چان تو کسانوں نے جام کیا تھا دیش کا سب سے لمبا ہائی وے تو 21 گھنٹے بعد کھلا نیشنل ہائی وے چوالیز یہ آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں یہ جام لگا دیا گیا تھا کس طرح سے ٹریکٹر یہاں کھڑے کر دیا گیا تھے کسانوں کی طرف سے دھان کی خرید کے لیے کسانوں نے جام لگایا تھا 21 گھنٹے بعد کھلا نیشنل ہائی وے چوالیز اور گرونام سنگھ چڑونی نے 24 گھنٹے سے بند دلی امرسر نیشنل ہائی وے چوالیز کو کھولنے کا اعلان کر دیا بھارتے کسان یونین ادھیش گرونام سنگھ چڑونی نے سنگھ سے ملنے کے لیے گروشیدر کے ڈی سی شانتونو شرما اور ایس پی سنیندر سنگھ بھوریا شہباد پہنچے تھے گروشیدر کے ایس پی سنیندر سنگھ بھوریا نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ پرشاسن کی بات ہو گئی ہے اور دھان کی سرکاری خرید کے لیے سرکار نے کسانوں کی بات مان لی ہے جس کے چلدے کسانوں نے نیشنل ہائی وے چوالیز کا جام کھول دیا ہے بھارتے کسان یونین چڑونی گروپ نیتا گرونام سنگھ چڑونی نے کہا کہ سرکار نے کسانوں کی دو مانگیں مان لی ہیں چڑونی نے کہا کہ پرشاسن سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے پرشاسن نے کہا ہے کہ جو افصل منڈیو میں پڑی ہے اس کی بھرائی شروع کر دی گئی جائے گی لیکن خرید کا کام ایک اکٹوبر سے ہوگا بائیس کے جگہ اب تیس کنٹل پرتی اکڑ تک دھان سرکار لے گی اس سے کسان کے دھان خراب نہیں ہوگی اور پوری دھان کی خرید ہو جائے گی ایسے میں سرکار اور کسانوں کے بیچ سہمتی بن گئی ہے کسانوں نے راستری راجمار چوالیس کو جام کو کھول دیا ہے ہماری دو مانگے تھی اور دونوں سرکار نے مان لی ہیں ایک مانگے تھی کہ بائی کنٹل پرتی اکڑ کا دھان اس بار انہوں نے کیپ لگا دی ہے تو اس کو انہوں نے پانچ جلوں میں تیس کنٹل اور باقی میں انہوں نے اٹھائی کنٹل پر اکڑ کا کر دیا ہے اور دوسرا جو خرید کی بات تھی وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خرید شروع کر دیتے ہیں اور کسانوں نے اپنی مانگو کو لے کر شہباد ندیش کا سب سے لمبا نیشنل ہائیوے قریب 21 گھنٹے تک جام رکھا جام لگانے کے دوران کسانوں نے بارش کے بیچ پوری رات ہائیوے پر ہی کاٹی آخر کسانوں نے دیش کا سب سے لمبا ہائیوے جام کیوں کیا گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں تو کسانوں کی دو مانگیں بائی کنٹل سے گیپ منڈی مدھان پہنچتے ہی بھرائی ہو یہ کہا جا رہا تھا کسانوں کی طرف سے بائی کنٹل سے گیپ ہٹایا جائے یہ کہا جا رہا تھا منڈی مدھان پہنچتے ہی اس کی بھرائی ہو جائے یہ بھی بڑی مانگ ان کی طرف سے تھی کسانوں کی دو مانگیں تھی دونوں آپ کی چیوی سکرین پر دونوں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سرہاں سے کسانوں نے جام لگایا کہ سرہاں سے لگاتار منڈی میں دھان پہنچتے ہی بھرائی کی مانگ وہ کر رہے ہیں اور بائی کنٹل سے گیپ ہٹایا جائے یہ بھی ان کا کہنا تھا دونوں مانگیں یہ بڑی مانگیں تھی جس کو لیکر کہیں نہ کہیں کسان اڑے ہوئے تھے کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر شہباد میں دیش کا سب سے لمبا نیشنل ہائیوے قریب اکیس گھنٹے جام کیا جام لگانے کے دوران کسانوں نے بارش کے بیچ پوری رات ہائیوے پر ہی کاٹی آخر کسانوں نے دیش کا سب سے لمبا ہائیوے جام کیوں کیا یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کسان پریشان ہائیوے جام دھان خرید کو لے کر کسانوں کا پردرشن چھ بار میٹنگ کے بعد بھی نہیں بنی سہمتی جی ہاں چھ بار تک بیٹک ہوئی اس کے بعد کوئی سہمتی نہ بنی سہمتی نہیں بننے پر شہباد میں ہائیوے جام کیا گیا تو کسان پریشان ہائیوے جام رات بھر بارش اور طوفان میں ڈٹے رہے کسان اور رات بھر بارش میں ہی انہوں نے سڑکوں پر رات کاتی اکیس گھنٹے جام رہا دیش کا سب سے لمبا نیشنل ہائیوے کشمیر کو کنیا کماری سے جوڑنے والا نیشنل ہائیوے کو اکیس گھنٹے جام کرنے کے بعد کسانوں نے ہائیوے کھولا لیکن ہائیوے کھولنے کے لیے پریشان کے بیچ سہمتی بنی گرافیس کے ذریعے کسانوں کو پریشان نے کیا آشوہ سن دیا آپ کو سمجھاتے ہیں تو کیا ملا آشوہ سن یہ آپ کو بتاتے ہیں دھان سے بائیس کنچل کا گیب ہٹا دیا گیا ہے یہ مانگ کی جوہ رہی تھی سترہ زلوں میں دھان کا گیب اٹھائیس کنچل کر دیا گیا ہے تو یہ مانگ مان لی گئی ہے اور پانچ زلوں میں دھان کا گیب تیس کنچل تھا آپ کو بتا دیں منڈری میں دھان پہوستے برائی ہوگی یہ کہا گیا دھان سے بائیس کنچل کا گیب ہٹا ہے اور یہ جو بائیس کنچل کا گیب تھا اس کو ہٹانے کی مانگ کسانوں کی طرف سے لگاتار کی جا رہی تھی سترہ زلوں میں دھان کا گیب اٹھائیس کنچل ہو گیا کیا ملا آشوہ سن لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں پانچ زلوں میں دھان کا گیب تیس کنچل کر دیا گیا ہے اس کو بڑھایا گیا ہے جبکہ بائیس کنچل تھا منڈری میں دھان پہنچتے ہی بھرائی ہوگی یہ بھی مان لیا گیا ہے